احمدہو و نسلی علیہ رسول کریم حمد بات میرے بھائی اور دوستو ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ قبرستان میں مسجد تعمیر کرنا قبرستان میں فلائی کام کے لئے کوئی عمارت بنانا یا قبرستان میں کسی قبر میں دوسرے مردے کو اسی قبر میں تفن کرنا کیا ہے اس کی اجازتیں تو یاد رکھئے قبرستان اگر قدیم ہو یعنی بہت پرانا ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ تفن ہونے والے اجسام وہ سیدھا ہو چکے ہوں گے سابدہ رہے کچھ ہر سکھ اترتے ہیں تین دن کے بعد پوٹ پوٹ کر شکار ہو جاتا ہے بندہ قبر میں اور مٹی ہو گئے ہوں گے قبرستان کی حاجت باقی نہ رہی ہو ایسی صورت پر اس کو فلاحی مقصد کے لئے بل لے گئے مسجد کی تعمیر کے لئے استعمال کرنا جائے دے یہ فقاہ کا قول ہے فقاہ کی بارت سنا رہوں آپ کو کیونکہ فتاوہ عالمگیری جو مستند علماء کی علماء کا بورٹ تھا ان کی نگرانی میں فتاوہ ہندیا فتاوہ عالمگیری تو اس فتاوہ ہندیا میں اور فتاوہ عالمگیری میں صاحب فتاوہ لکھتے ہیں کہ اگر مردہ پو سیدھا ہو جائے اور خاک میں مل جائے تو اس قبر میں دوسروں کو دفن کرنا درست ہے یعنی اسی قبر میں جو قبر بنی ہوئی ہے اور پرانی قبر ہے اور جگہ نہ مل رہی ہے تو اسی میں دوسرے دفن کر سکتے ہیں دوسرے مہیت کو جب بھی فریش مہیتیں جو قبرسان جگہ بنی بچی جسے جنت البقی میں کرتے ہیں ہر کچھ عرصہ بعد انہی پرانی قبروں میں نئے وہ دفن کرتے ہیں کیونکہ نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چودہ سو سال میں روزانہ ہر نماز میں پانچ چھ چار پانچ دس مہیتیں آتی ہیں اور اسی قبرسان میں دفن کرتے ہیں کہیں بڑھتا جا رہے نہیں پرانی قبروں میں نئے مردے دفن کرتے ہیں جو کی اجازت دیتی ہے اور اسی طرح دوسری کی قبر میں پرانی قبر میں نئے مردے کو دفن کر سکتے ہیں وہ جگہ کھیتی کرنا اور عمارت تعمی کرنا بھی جائے دے اگر عمارت بوسیدہ ہو وہ بوسیدہ ہوگی ان قبریں اجازت ہیں لیکن جیسے مسجد یا کوئی فلاہی کام کیلئے بنائیں اسی سے کیاس کیا جا سکتے ہیں اگر قبرستان زیر استعمال ہو یعنی بوسیدہ بھی نہ ہو بہت پرانا بھی نہ ہو وہاں سے بادی قتم نہ ہوگی ہو زیر استعمال ہو لیکن اس کے تحفظ اور ضروریات کی تکمیل کے لیے باڑ لگانا چاردیواری لگانا یہ بھی جائز ہے اور چاردیواری کے علاوہ اگر کونوں میں تحفظ کے لیے اسی قبروں کی قبرستان میں تحفظ کے لیے جیسے آج کل تو قبضے ہو جاتے ہیں آج کل تو پلاتک ہو جاتے ہیں بنا رہے تھے ہیں اس کے تحفظ کے لیے کوئی مسجدیں بنا دی یا فلاہی دفاتر یا فلاہی تنظیم کوئی فلاہی کام کے لیے کوئی بیمارت بنا دی تو اس کی اجازت ہے اسی کے تحفظ کے لیے یہ بھی اسی کا حصہ ہے اس طرح مفاد عامہ کے لیے مسلمانوں کے فائدے کے لیے قبرستان میں استعمال ہوتا ہے میں یہ دفن کرنے کے لیے اس لئے یہ بھی مفاد عامہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے